فیری ارحال صرف ایک پرانی یادگیری میں سے ایک نہیں بلکہ اس کی ایک حقیقت اور بھی ہے وہ یہ کہ یہاں پر فری آف کاؤس سی ایس ایس کے کورس بھی کروائے جاتے ہیں اس حوالے سے ہم وہاں پر موجود شہ باباسی سے بات کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہم یہاں پچھلے دو سالوں سے سی ایس کورنر چل پایا جو جس کو وہ کر رہے ہیں سرطاہ سلیم این تارک لطفا یہ ہے ہماری دو برانچز یہاں پر ایک سیری ارحال میں ایک مرکل اسلامی میں اس میں ہم بچوں کو فری آف کاؤس جو ہے سی ایس کرواتے ہیں نہ صرف سی ایس کرواتے ہیں اور بکس بھی پروائیڈ کرتے ہیں یہاں پر ہر چیز کی پروائیڈیشن ہے ہو گئی انٹرنیٹ ہو گئی بکس ہو گئی پانی ہو گیا چیئر ہو گئی ویل مینٹینڈ ایسٹینڈر تھے یہاں پر بہت اچھے اچھے سی ایس پیس آتے ہیں یہاں پر انٹرنیٹ ہر ایک سبجک کی کھلے سے تیاری کروائی جاتی ہے اوپن لی ہر چیز ہے اور کسی سے کسی فارم کا نا پوچھا جاتا ہے نہ کسی سے کسی 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 پوچھا جاتا ہے نہ کسی سے کسی پوچھا جاتا ہے تو مردوش پی کرو سندھی ہو پنجابی ہو پتھان ہو یہ ہو وہ ہو کوئی بھی نہیں ڈسٹنگیویشن یہاں پر نہیں ہے ہر سبجک کی یہاں تیاری ہوتی ہے بہار آکر ہی فضول ٹائم پینڈ کرنا چھوڑ کر اندر آکر کچھ نہ کچھ نالیج حاصل کریں ٹھیک ہے پار اگزمپل وہ کم سے کم نیوز پر ہی پڑھیں گے نا کیونکہ ان کو کرنٹ چیزوں کا پتہ جلے گا اگر آپ سیاست پر آیاں تو سیاست پر ان کو بیسک کا بھی بتانی بھر باتیں کرتے رہتے ہیں یہ چیز دیوں وہ چیز دیوں یہ چیز دیوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ اندر آکر نالیج کریں گے تو نالیج لیں گے تو بہت فائدہ ہوگا کم تے کم نیوز پر پڑھیں وہی بڑی بات ہے اور میں دوسرے دنیا جہان کے سیڈنٹ کو یہی بول رہا ہوں کہ یہاں آکر تیز اس گورنر پر بہت فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ چیز پورے پاکستان میں نہیں ہے چاہے پنجاب کتنا بھی ڈیولپت ہو کہیں بھی کچھ بھی ہو کے پی کے کہ آپ بول رہے ہیں کہ اتنا ڈیولپت ہے یہ چیزیں وہ چیزیں پر وہ کہیں بھی نہیں ہے جتنا یہ ہی ٹھیک ہے سوڑھ سو روپے کی دوک سے یہاں آپ بکری میں ملیں گی ٹھیک ہے ہر چیز وہاں کہیں میمبرشپ ہے ساؤت میں تو ہر لائبرری میں میمبرشپ ہے اس لائبرری میں کوئی میمبرشپ نہیں ہے یہاں پر ایک بہت بڑی لائبرری بھی موجود ہے جہاں پر طالب علم کتابوں کا متعلیہ کرتے ہیں جبکہ طالب علموں نے بتایا کہ میں یہاں پر چیزس کی کیری کر رہا ہوں اور یہاں پر ایگنگ میں جو ایٹین بجے کے بعد سی سسکے فری کلافیس چلتے ہیں صرف ان ایسپرنس کے لیے دوزہ ناٹ اپورٹ صرف ان شاگردوں کے لیے جو اپور نہیں کر سکتے یہاں پر سی سسکے فری کلافیس چل رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر بہت اچھی اپریجنوٹی ہے بہت اچھے کلافیس چل رہے ہیں منیجمنٹ کے حساب پر پیچرس کے حساب پر بہت اچھا گائٹ کر رہے ہیں پیچرس یہاں پر ایسپرنس کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنا ٹائم جو کریئرشل ہے اس کو بیسٹ نہ کریں آپ یہاں پر آئیں یہاں پر فری سیمیناس بھی چلتے ہیں فری کلافیس بھی چلتے ہیں اور بہت اچھی فیکلٹی بھی ہیں بہت تیلنٹیڈ ہماربا سیچر تھے جو یہاں پر گائٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ماول جو ہے وہ بالکل اچھا ہے سیچی کو کوئی مطلب شکایت نہیں ہے کسی سے اور بہت بہترین سیسرم ہے ایک انوارمنٹ کریٹ کیا ہوا ایسپرنس سے حساب سے تو اسپیشلی ان شاکردگووں کو میں بنوں گا جو افورد نہیں کر سکتے اکیڈمیز کے جو بڑے بڑے کیس ہوتے ہیں اور بڑے بڑے پروسیجرز ہوتے ہیں وہ فارو نہیں کر سکتے تو کائن لی کھا ہم نے یہاں پر آئیں اور سکھیں اور یہاں پر بہت اچھا سیچیوشن اور بہت اچھی ماول میں یہاں پر سی ایس ایس کی پرپریشن کرنے آیا ہوں اس طرح محنت اور لگن سے فری آب کاؤس پڑھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح ماحول ہے یہاں کا اس حوالے سے بات کریں گے ناصر علی شاہ سے وہ کیا کہتے ہیں ہم یہ جو انیشیٹیو لیا ہے یہ تاہا سلیم صاحب نے انیشیٹیو لیا ہے ہمارے اس چھوٹے سے ادارے کا نام رکھا ہے سی ایس ایس کارنر ادارہ بیسے یوں سمجھیں کہ سارا سوشلی اور فری میں چل رہا ہے وہ لوگ جو بچے جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں وہ کسی بھی اپنا ایکونومک کلاس سے کسی بھی جگہ سے کہیں سے بھی آ جائیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے کوئی بھی آ سکتا ہے جوائن کر سکتا ہے اور فری میں کلاسز چلتی ہیں سارے جو یہاں پہ ٹیچر پڑھاتے ہیں وہ پروفیشنلز ہیں وہ بیوروکریٹس ہیں وہ خود ان جو پروسسے وہ گزر کے آئے ہیں اور اپنے ایکسپیرینس بھی شیئر کرتے ہیں اور اپنا جو سمجھیں کہ ہائی لیول کی جو نولیج وہ انکلکیٹ کرتے ہیں ہر قسم کے سٹوڈن آ سکتے ہیں جو بھی بیوروکریٹ بننا چاہتے ہیں جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں کافی سٹوڈنٹس ہیں جو اپنا ہماری جو پچھلے سال ایم پیٹی ہوئی تھی یا ایون اس سال بھی ایم پیٹی کہتے ہیں سکریننگ تیسٹ کو سی ایس ایس کے ریٹن ٹیس سے پہلے جو ایم سی کی تیسٹ ہوتی ہے اوبجیکٹیو تیسٹ اس کو سکریننگ تیسٹ کو ایم پیٹی کہا جاتا ہے اس میں ہمارے پچھلے سال بھی کافی سٹوڈنٹس پاس ہوئے تھے اس سال بھی کافی سٹوڈنٹس پاس ہوئے ہیں ہمارے دو سمجھیں کہ سینٹرز کہلیں جہاں پہ چل رہے ہیں کلاسز ایک پیئر آل میں ایک ہے مرکز اسلامی میں تو وہاں پہ بہت سارے سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ایم پیٹی بھی کلیر کیا جو بھی لوگ اگر اپنا تیاری کرنا چاہتے ہیں سی ایس ایس کی خاص طور پر وہ ضرور آئے آگے آئے اور ان چیزوں کو پرسو کریں کیونکہ جو بہت سا اسٹوڈنٹس ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے پرائیوٹ اجیڈمیز میں جانا وہاں پہ لاکھوں کی فیس ہوتی ہے یہاں پہ سب کچھ فری ہے اور یہاں پہ یہ لائیبریری ہے سارے رسورسز بھی اویلیبل ہیں تو میں چاہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس آئیں اور اس چیز کو پرسو کریں ایک اور بات لازمی نہیں ہے کہ سی ایس ایس ایک بار آپ نے یہ تیاری کر لی تو باقی بہت ساری سرکاری جابز آتی ہیں وہ پرومنشل کمیشن ہو یا پیٹل کمیشن ہو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں جابز ان کے پر وائس آف ٹروٹ جو چینل ہے اس کے لیے ہم ہم اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس پرومننٹ چیز کو کور کیا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا تینکیو وائس آف ٹروٹ جہاں آج کے دور میں تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے وہاں پر فری آف کاس میں یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگا آپ بھی آئیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں ویوٹی نیوز کراچی